گرمیاں آگئی ہیں اور ہندوستان میں آموں کی بہار بھی آگئی ہیں ہندوستان میں آم کی ایک ہزار سے زیادہ اقسام دستیاب ہیں دسیاری سے لے کر لنگڑا تک آم کی کئی مشہور اقسام ہیں اب تک آپ سب نے آم کی مختلف اقسام کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سنا یا دیکھا ہے کہ ایک درخت میں آم کی تین سو اقسام بے ایک وقت اک سکتی ہیں یہ عجیب اور انوکھا لگتا ہے لیکن اس نام ممکن کو ممکن بنانے والے کوئی اور نہیں بلکہ یوپی کے حاجی کلیم اللہ خان ہے آداب میں ہوں آپ کے ساتھ آمنا فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں حاجی کلیم اللہ خان نے ایسا موجزہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا حاجی کلیم اللہ خان نے آموں کی تین سو سے زائد اقسام کو گرافٹنگ کی مدد سے لگا کر آموں کا منفرد درخت تیار کر لیا ہے کلیم اللہ خان نے آم کا یا نوکھا درخت لگا کر جاپان اور امریکہ کے بڑے بڑے سائنزانوں کو بھی حیران کر دیا ہے حاجی کلیم اللہ خان پوری دنیا میں مینگو مین کے نام سے مشہور ہیں سال دوہزار آٹھ میں حاجی کلیم اللہ خان کو ان کی حیرت انگیز کارنامے پر صدر پرتیبہ پارٹیل کی طرف سے پد مشریہ وارڈ سے نوازا گیا تھا ایک درخت میں آم کی تین سو اقسام لگانے کے بعد انہوں نے آم کا دوسرا پودا تیار کر لیا ہے دوہزار تئیس میں کلیم اللہ خان کا لگایا ہوا پودا اب درخت بن چکا ہے آم کے درخت تیس منفرد نسل کے بہت بڑے پتے ہوتے ہیں جو کہ آم کی دیگر اقسام کے پتوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں حاجی کلیم اللہ خان نے بتایا کہ جب وہ ساتھوی جماعت میں فیل ہو گئے تو ساری زندگیں آم کے درخت لگانے میں گزار دی پڑھائی چھوڑنے کے بعد مینگو مین نے آم کے درخت کے ساتھ بہت سے مختلف تجربات کیے اور وہ ان تجربات میں کامیاب رہے حاجی کلیم اللہ خان اب تک آم کے ایک لاکھ سے زائد درخت لگا چکے ہیں اور آم کی نئی اقسام پر مسلسل تجربات کر رہے ہیں حاجی کلیم اللہ خان کا کہنا ہے کہ آم کا درخت اپنے آپ میں ایک مکمل کالیج ہے جس پر مطالعہ کیا جا سکتا ہے آم کے درخت کے بارے میں اتنا علم رکھنے والے حاجی کلیم اللہ خان نے کبھی کسی کالیج کو نہیں دیکھا انہوں نے اسے ساتھوی جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے لیکن بڑے بڑے سائنسزہ بھی آم کے درخت کے بارے میں ان کے علم کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں